بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورت لینڈ کروزر ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں which is also known as جی ایم آر اب جی ایم آر آپ کو مارکیٹ میں بہت اکہ دکہ ملتی ہیں اور ان اکہ دکہ میں بھی اکہ دکہ ہی ہوتی ہیں جو اس کنڈیشن میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی سو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں اگر ابھی تک آپ نے کار میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شوئی ڈو ایٹ تاکہ اسی قسم کی خوبصورت گاڑیاں ہم آپ کے لئے لے کے آتے رہیں میرے ساتھ موجود ہیں ملک محسن بھائی السلام علیکم محسن بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں جی خیریت سے اچھا محسن بھائی کچھ گاڑی کی تعریف کیجئے گا ہمیں بتائیے گا کون سی گاڑی ہے کہاں سے آپ یہ لے آئے ہیں ایسا پیس اور بہت خوبصورت ہے اب آپ کے ہاتھ میں یہ گاڑی ڈیفائن کرنا کہ کیسی گاڑی ہے کتنے میں آپ لوگ دے رہے ہیں اور کیا خاص بات ہے اس کی اس گاڑی کو اگر آپ دیکھیں اس کی فرنٹ جو ہیڈ لائٹس ہیں وہاں سے لے کے بیک تک اس گاڑی میں آپ کو کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ جو گاڑی کی جو بیوٹی ہے اس کو کم کرے آپ اس کی جو فرنٹ لائٹ ہیں اس کو دیکھیں اس کی گرل کو دیکھیں اس میں موڈفکیشن بھی ہوئی بھی ہیں لیکن اس کی جو جی ایم آر کی اوریجنل شیپ ہے یہ وہی ہے سب سے پہلے آپ گاڑی کی ہیڈ لائٹس سے سٹارٹ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی کی جو فرنٹ لائٹ ہیں ایل ایڈی لائٹس ہیں ساتھ میں اس کے انڈیکیٹرز لگے بھی ہیں اور نیچے جو ہے اس کا یہ جو بمپر ہے یہ بھی موڈیفائی ہوا ہے یہ اوریجنل بھی آتا ہے موڈیفائی بھی ہوا ہے تھوڑا سا اور نیچے جو اس کی فوگ لائٹس ہیں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں میرے خیال ہے میں آن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں اچھا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی کی جو فرنٹ لائٹس ہیں وہ آن ہو گئی ہیں یہ انہوں نے فرنٹ لائٹ جو ہے فل کی ہیں ابھی ڈیم کر دی ہیں یہ جو گاڑی ہے یہ اپگریڈ ہوئی ہے 2016 موڈل کی جو جی ایم آر ہے جو فرنٹ اس کی جو ایل ایڈ لائٹس ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ ہنٹنگ کا شوق رکھتے ہیں وہ رات کو جو ہے اس طرح کی لائٹس یوز کرتے ہیں اور میں آپ کو اس گاڑی کی کنڈیشن بتا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی انجن کالیٹی کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے انجن کو کسی نے تکچ بھی نہیں کیا ساؤنڈ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس گاڑی کی کنڈیشن کو 2004 موڈل میں آپ کو 2024 موڈل کا ساؤنڈ ملے گا کنڈیشن ملے گی انشاءاللہ اور یہ گاڑی جو بندہ بھی بھائے کرے گا میں دیفنیٹلی کہتا ہوں وہ 2024 موڈل کو بھول جائے گا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو فرنٹ اس کی گرل ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اولڈ موڈل میں تو نہیں آتی نیو موڈلز میں آتی ہیں اور یہ بھی گاڑی کی جو خوبصورتی ہے اس کو بھرقرار رکھتی ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں گاڑی کی سائیڈ پہ آپ اگر جائیں گے تو ویل کے اوپر یہ جو لگاو ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی فولی موڈیفائیڈ ہے اور ساتھ میں آپ دیکھیں کہ اس کا یہ جو دور ہے بلکل جینون حالت میں ہے اس کے جو رائٹ اور لیفٹ والے جو سائیڈ میررز ہیں وہ بھی بلکل جینون کنڈیشن میں ہیں وہ بلکل موڈیفائیڈ نہیں ہوئے پرانی لک جو گاڑی کی جی ایم آر کی ہے وہی ہے اور بیک کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو جو اس کے سلائیڈ ونڈوز ہیں وہ بھی ایز ایز ویسے ہی ہیں جیسے اولڈ مارڈلز میں ہیں اگر آپ گاڑی کی بیک لک پہ جائیں گے تو آپ اس کی بیک لائٹ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل وہی جو ٹو تھاؤزنڈ مارڈل سے لے کر بلکل جینون کنڈیشن میں ہے ایکسٹر جو اس کا ٹائر ہے وہ بھی ایز ویسے ہی لگاو ہے جیسے جی ایم آر کی پیچھے لگاو ہوتا ہے میرا گاڑی سے ہم کھول کے بھی دیکھ لیتے ہیں سو گائز ہم کھول چکے ہیں اسے آل ریڈی اور اگین یہ تھوڑی سی سیٹ پیچھے ہوئی بھی ہے بات سٹیل امپل اماؤنٹ آف سپیس ہیر کہ آپ سٹوریز کر سکتے ہیں اگر آپ کو جگہ زیادہ چاہیے یہ فیفٹی فیفٹی سپلیٹ کے ساتھ آرہی ہے ہاف میں سے یہ سیٹ بلکل فلیٹ ہو جائے گی اگر آپ سونا جاتے ہیں سو بھی سکتے ہیں سامان رکھنا چاہتے ہیں سامان بھی رکھ سکتے ہیں ریکزین چونکہ ہوئی ہے یہاں پہ کچھ بچے وغیرہ بیٹھنا چاہیں ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں بیکڈورز دونوں کے اوپر آپ کو سپیکرز دیکھنے کو مل رہے ہیں بہتر ساؤنڈ ایکسپرینس اور حالت تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ ہے اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں جو اس گاڑی میں بہت یونیک ہے کہ اس میں جو ہے ڈوال ٹینک لگاوا ہے یہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جی ایم آر میجورٹی ڈیزل میں آتی ہے تو ڈوال ٹینک کے ساتھ یہ گاڑی ہے ویسے اس میں سنگل ٹینک آتا ہے ڈیزل کا لیکن یہ ڈوال ٹینک ہے جو آپ کو لانگ سفر پر آپ کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اچھا محسن جو اس کا اوریجنل ہے اس میں کتنی گنجائش ہے اور ڈبل لگنے کے بعد کیا وہ گنجائش پڑتا ہے اوریجنل جو ہے اس کی جو کیپسٹی ہے وہ سکسٹی ٹو سکسٹی فائز ہے ابھی یہ جو ہے وان ٹوینٹی پلس ہے مطلب ڈوال ایک سائز کے دولے کے بارے جی جی بالکل ایسا ہی ہے یہ گاڑی جو ہے آپ نادرے نیریا یا کسی بھی جگہ لے کر جائیں گے تو آپ کو کسی بھی جگہ پہ فیول کی دکت نہیں آئے گی رستے میں اگر آپ کو پیٹرول پمپ نہیں بھی ملے گا تو انشاءاللہ آپ کو ایشو نہیں آئے گی تو ابھی گائز آپ اس کا انٹیریئر چک کریں میں ڈیفینٹلی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو V8 یا LX570 میں بھی ایسا انٹیریئر نہیں دیکھنے کو ملے گا جیسا اس جی ایم آر 2004 مارڈل میں آئے اس کا سٹیرن دیکھیں یہ وڈن بھی ہے وڈن کا ٹچ دیا ہے اس کے آپ فرنٹ ڈور جو ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی وہ وڈن ٹچ دیا ہے تھوڑی سی موڈیفکیشن ہے لیکن زیادہ نہیں ہے سو گائز انٹری بڑی آسان ہے سنورکل آپ دیکھ سکتے ہیں سنورکل کے اوپر بھی لینڈ خوزر کا مارکر لگا ہے ان ایڈیس فنکشنل ایس ویل فیل ایٹھ ہوم والی سینہ آتی ہے اس کے اندر تو سیٹ ایڈیسٹیبیلیٹی وہ ہی مینویل ہے افکورس کوئی گلہ نہیں ہے پرانی گھاڑی ہے اس میں الیکٹرونک تو ہم اور یہ جتنی ہارڈکور گھاڑی ہے who would like it to be الیکٹرونک and all مینویل ہے جیسے ہونڈا ون ٹو فائیو کے بارے میں کہتا ہے چینج نہیں ہونا چاہیئے لوہ ہے مردوں کی سواری یہ کیک کی ہو تو یہ بھی مردوں والی سواری ہے یہاں پہ ہمیں وینٹی مرر مل رہا ہے اور with light مل رہا ہے how cool is that اس کو بن کرتے ہیں اس سائیڈ بھی آپ کو مل رہا ہے and of course it is فنکشنل اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس گاڑی کی ہر چیز فنکشنل ہے یہاں پہ آئیں ساری سوچز ہم already چیک کر چکے ہیں each and every single switch works میررز اپنا کام کر رہے ہیں اکثر پرانی گاڑیوں میں اب جتنی ہے پرانی گاڑی ہے کافی عرصہ گزر چکے ہیں جب یہ آئی تھی اس وقت کہ بچے جوان ہو چکے ہیں ابھی تک اتنا بڑا فرق ہے لیکن سٹیل اس کی ساری سوچز سب الیکٹرونکس پرفیکٹلی کام کر رہے ہیں سٹیرنگ ویل جو ہے اس کا ملٹی میڈیا سٹیرنگ ویل آتا ہے موڈز آپ یہاں سے سلٹ کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس وہ جو ہماری لوکل لینگوز میں کہتے ہیں بھاری گیر ٹھیک ہے فور با فور وہ بھی آپ کو ایکٹیویٹ ملے گا اس میں کوئی ایشیو آپ کو نظر نہیں آتا فائی سپیڈ گیر باکس سے ساتھ آ رہا ہے یہ اور ایک ریورس دیفنیٹلی فائی فارویڈ ایک ریورس سٹوری سپیس مور دن انف این اگین آپ کو کوئی ٹوٹ پوٹ نظر نہیں آتی یہ افکورس اپگریڈیٹ ہے آفٹر مارکیٹ لگا ہیزر لائٹ ہمیں یہاں پہ مل جاتی ہے سن روف ڈیفنیٹلی اس موڈل میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا عام ریسپی ہے اور اندر بھی تھوڑی سی گنجائش آپ کو دیکھنے ہو مل جاتی یہ گدی جو ہے یہ آفٹر مارکیٹ افکورس میں آپ کو ملے گی فور ونٹیلیشن ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو مقصد نظر نہیں آتا ایک ونٹیلیشن بھی ہو جاتی پرانی گاڑیوں میں جو اس سے بھی پرانی یہاں سے میں اوپن کرنے لگا تھا پیچھے جانے کے لیے یہ اچھی چیز ہوگی کہ ہم پیچھے کیسے جائیں گے تو یہاں سے گھوشنے کی کوشش کریں تو ڈرائیور ایسے نہیں ہوتا آئیے یہاں پہ پیسنجر سائٹ سے ہم لوگ بیک ایکسس کریں گے پیسلی سیٹس پہ یہاں پہ ہم دیکھتے یہاں سے ہم آگے کریں گے اور یہ دیکھیں اب کافی ساری گنجائش بن گئی ہے میں آرام سے پیسے چلا جاؤں گے yes اب اس کو ہم واپس لے آتے ہیں اب ایمپل اماؤنٹ آف روم ہے میرے پاس نی روم بہت ہے ہیڈ روم بہت زیادہ ہے اور میں ریلیکس بیٹھا ہوں اگر تو میں سیگریٹ پیتا ہوں اگر کوئی پیتا بھی ہے تو اسے نہیں پینا چاہیے اسے ڈوم لائٹ کو آن ہی کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے چہرے بھی کچھ روشنی پڑے یہاں پہ ایش ری موجود ہے اگر سیگریٹ پینے والا کوئی آپ کا دوست بیٹھتا ہے تو آپ اس کو ایش کر سکتے ہیں تھوڑا سا سٹوریج کمپارٹمنٹ آپ کو یہاں پی مل جاتا موبائل وغیرہ جب یہ آئی تھی اس دنمیان والی جو سیٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کمپرمائز ہوتی ہے اور سائٹ والی تو it feels ok and does it come with the seat belts i can't see any seat belt here یار off roader لوگ ڈرائیو سیٹ پہ نہیں بانتے برحال یہ کوئی lame excuse ہے لیکن یہاں پہ ہے you need to be باقی اسی سے اگر آپ یہاں سے کھول لیں گے آرام سے وی کیری ڈبے والا حساب ہے آرام سکون سے آپ مینویلی سارا کچھ کر سکتے ہیں آپ جانتے ہیں موسین بھائی سے جی موسین بھائی کیا ڈیمانڈ ہے اس گاڑی کی اس گاڑی کی ڈیمانڈ صرف سکس ملین ہے ساٹھ لاکھ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ گاڑی اپٹر بات کشمیر موٹرز پہ ملے گی اور آپ آئیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیل بنائیں گے آپ کو گاڑی دیں گے اور اب میرے پاس یہ خواہجہ ساب بیٹھے ہوئے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس گاڑی کا ایسی ابھی میں نے جس ون پہ کیا ہے اور اس کی جو کولنس ہے وہ بلکل بیک تک جارہی ہے اگر کوئی بندہ اس کی ڈرائیو کرے گا تو بار لاہور آرام سے لے کے جا سکتا ہوں پہاڑی علاقوں میں میں ویسے ہی نہیں جاتا حالانکہ اس گاڑی کی بہرمتی ہے اسے موٹر وے پر دڑھائے جائے اسے صرف آپ اوپر لے کے جائیں اور یہ انجائے کرنے کی گاڑی آف روڈ تو جن لوگوں نے چلائے گئے دی نو دی ویلیو آف تیس ویڈیو موسین آپ بہت شکریہ جانے سے پہلے مجھے بتائیے گا چلی وی کتنی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیس سال پرانی گاڑی دو ہزار چار موڈل ہے اور 2024 ابھی چل رہا ہے تو اس لحاظ سے یہ گاڑی تو بہت بہت زیادہ کم چلی بھی ہے تو اتنی کم مائلج میں اتنا پرانا موڈل اور اتنی اچھی کنڈیشن میں انشاءاللہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا ہم اپنے کسی بھی کلائنٹ کو مائیوز نہیں کرتے آپ آئیں آپ کو یہ گاڑی انشاءاللہ اچھی ڈیل بنا کر بیجیں گے آپ کو یہ گاڑی دے کر بیجیں گے نمبر سکرین پر موجود ہوگا ان کیس بھی ان ان کواری یا دیگر کسی بھی گاڑی کے بارے میں آپ ان فرمیشن چاہتے ہیں تو آپ دیگر نمبر پر کل یا وچائپ کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو اور یہ گاڑی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نخیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیک